اسلام علیکم تو آج کی لیکچر میں ہم فیلڈ کی کچھ یہ پروپرٹیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ پروپرٹیز آپ کی 14 نہیں ہے یہاں پہ سپیس نہیں تھی تو ساری میں یہاں پہ رائٹ نہیں کر پائی تو بسکلی جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد then next پروپرٹیز بھی دیکھیں گے بسکلی آپ کی یہ 20 پلس پروپرٹیز ہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پریویس لیکچر میں ہم نے بہت ہی اچھے سے فیلڈ کی ڈیفنیشن کو دیکھا تھا انفیکٹ نہ صرف ایک ڈیفنیشن بلکہ اس کی الٹرنیٹ تین ڈیفنیشن ہم نے دیکھی تھی وید ایکسامپل اس کو پروپ بھی کیا تھا کہ بسکلی ایکچول میں فیلڈ آپ کی ہوتی کیا ہے تو اگر آپ فیلڈ کو مزید اچھے سے کلیر کرنا چاہتے ہیں پریویس لیکچر دیکھ لیں جس میں فیلڈ کی ڈیفنیشن اور اس کے بعد اس کی کچھ ایکسامپلز ہم نے ڈسکس کی تھی آج کے لیکچر میں میں اگن ریکول کر دوں گی اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں کیا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ریکول کر دوں گی ڈیفنیشن کو بات اتنی ڈیٹیل ہم نہیں کر سکتے جتنے ہم نے پریویس لیکچر میں کی تھی آج کی لیکچر میں جسٹ ہم ڈیٹیل میں اس کی پوپرٹیز کو دیکھیں گے تو چلیں آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں فیلڈ کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو سب سے اسی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ اورپیٹری سیٹ لے لیں جس کو ہم نے ایف کا نیم دے دیا میں کہتی ہوں ایف میرا ایک سیٹ ہے اچھا اب یہ سیٹ اگر آپ کا انڈر ایڈیشن ایبیلین گروپ بن جاتے ہیں انڈر ایڈیشن یہ ایبیلین گروپ ہو اگر سیم یہی سیٹ انڈر ملٹیپلیکیشن بھی ایبیلین گروپ بن جائے سیم اس کے اندر اگر ڈیسٹیبیوٹیوٹیو لا بھی ہولڈ کر جائے تو ایسے سیٹ کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہے کلیر ہو کی بات اب یہاں پہ آپ کو گروپس کا بیسی کے لئے آئیڈیا ہونا چاہیے اچھا تو خیر اب اس کی ڈیفنیشن یہ سارا اگر آپ نے ڈیٹیل میں کرنے ہیں تو پریویس لیکچرز دیکھ لیں آج جسٹ ہم اس کی پاپرٹیز کو دیکھیں گے تو دیکھیں فرسٹ من پاپرٹی ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ایک کمیٹیٹیو ڈیویین رنگ ہوتی ہے اب بیسی کل یہاں پہ آپ کا ڈیویین رنگ یوز ہوگا یہاں پہ ہم زیرو ڈیوائزرز کو یوز کریں گے انٹیگرل ڈومین کو انفیکٹ اس میں جو جو آپ کی ورڈنگ یوز ہو رہی ہے جو جو ڈیفنیشنز یوز ہو رہی ہیں اس کو بہت ہی اچھے سے بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے کیا ہوا ہے اگر آپ ان کو کرنا چاہ رہے ہیں تو پریویس لیکچرز دیکھیں ملکل سٹارٹ سے پڑھنا سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ رنگ تھیاری کیا جو بھی آپ سبجیکٹ اٹھائیں بہت ہی اچھے سے آپ کو پلیئر ہوگا کیونکہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہم اس کو کر رہے ہیں تو دیکھیں زیرو ڈیفنیشنز ویسے میں آپ کو اس کی ڈیفنیشنز جو ہیں ساتھ ساتھ کروا دوں گی بٹ اگر ڈیٹیل کرنی ہے تو زیرو ڈیفنیشنز پہ بھی میرا ایک سیپریٹ لیکچر ہے سیم اگر انٹیگرل ڈومین کی بات کریں اس پہ بھی میرا ایک سیپریٹ لیکچر آپ کو مل جائے گا فیلڈ پہ بھی سیپریٹ لیکچر مل جائے گا انفیکٹ یہ فیلڈ کا آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے تو خیر اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک کمیوٹیٹیو ڈیوین رنگ ہوتی ہے ڈیوین رنگ ویری سیمپل ڈیوین رنگ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ڈیوین رنگ سب سے پہلے تو اس کو رنگ ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کے اندر کمیوٹیٹیو پروپٹی یہ اگر ڈیوین رنگ میں آ جاتے تو وہ فیلڈ بن جائے سب سے پہلے تو دیکھیں ڈیوین رنگ کیا ہوتی ہے ڈیوین رنگ ایک ایسی رنگ ہوتی ہے جو کہ جیسے کہ فارق سمبل میں یہاں پہ آر یا ایف کا نیم دے دوں یہ میرا سیٹ ہے میں کہتی ہوں یہ ہمارا ڈیوین رنگ بنائے گا کب بنائے گا جب یہ سیٹ جو میرا ہے انڈر اڈیشن ایبیلین گروپ بن جائے سیم انڈر ملٹیپلکیشن جس سیمپل یہ گروپ بن جائے آپ یہاں پہ دیکھیں سیمی گروپ یا ابیلین گروپ کی بات نہیں ہوئی جس سیمپل گروپ بن جائے دین اس کے پاس اس میں تھرڈ کنڈیشن ہولڈ کر رہے کہ اس کے اندر اگر ڈیسٹیبیوٹیوٹیو پروڈ کر جائے تو ایسی رنگ کو ہم بیسکلی کہتے ہیں ہماری ڈیوین رنگ ہے یہ جس سیمپل ہے کہ ایسا سیٹ جس میں انڈر ملٹیپلکیشن وہ ایبیلین گروپ بنا رہا ہو انڈر ایڈیشن ایبیلین گروپ بنا رہا ہو انڈر ملٹیپلکیشن جس سیمپل وہ گروپ بنا رہا ہو اس میں ڈیسٹیبیوٹیوٹیو لا بھی ہولڈ کر رہے تو ایسے سیٹ کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایک ڈیوین رنگ بنا رہے ہیں تو اب ذرا اور سے دیکھیں کہ ہماری یہ ڈیوین رنگ اور فیلڈ کے اندر کتنا گہب ہے جسٹ جسٹ اونلی اس میں کمیوٹیوٹیو لا نہیں ہے کس کے اندر ڈیوین رنگ کے اندر تو یہی وجہ ہے کہ کمیوٹیٹیو ڈیویئن رنگ ڈیویئن رنگ کے اندر میں اڈیشن یہاں پہ کر دوں ساتھ میں میں کہتی ہوں اس میں کمیوٹیٹیو لاب ہی ہولڈ کر رہے تو اٹ مینز گروپ ہے اگر انڈر ملٹیپلکیشن ہے اور وہ اس کے ایلیمنٹس انڈر ملٹیپلکیشن کمیوٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ آپ کا انڈر ملٹیپلکیشن کیا بن جائے گا ایک ایبیلین گروپ بن جائے گا تو جب یہ ایبیلین گروپ بن جائے گا تو بیسکلی ہماری فیلڈ بن جائے گی تو یہی ریزن ہے آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو کوئی بھی آپ کی ڈیویئن رنگ ہو اور ساتھ میں وہ کمیوٹیٹیو بھی ہو تو وہ بیسکلی آپ کی کیا بن جاتی ہے ایک فیلڈ بن جاتی ہے تو مینز فیلڈ کو آپ ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں ہماری یہ کمیوٹیٹیو ڈیویئن رنگ ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کوئی بھی آپ فیلڈ اٹھائیں اس کے اندر آپ کو کوئی بھی زیرو ڈیوائزر نہیں ملے گا اب یہ بھلا زیرو ڈیوائزر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں زیرو ڈیوائزر ہمارے وہ نمبرز ہوتی ہیں اگر میں اسی ایف میں سے یا کوئی اوربیٹری سیٹ ہے جس کے اندر میں سے دو ایلیمنٹس میں لے لوں اور یہ دو ایلیمنٹس میں کہتے ہوں میرے نون زیرو ہیں مطلب نہ تو اس میں اے زیرو ہے اور نہ ہی اس کے اندر بی زیرو ہے بٹ جب میں اس کا پروڈیکٹ فائنڈ کرتی ہوں تو تب میں دیکھتی ہوں میرا آنسو جو ہے مجھے زیرو مل جاتا ہے کہ دو نون زیرو نمبرز کے لیے اگر میں ان کا پروڈیکٹ فائنڈ کروں مجھے آنسا جو ہے وہ ایک زیرو مل جائے تو مطلب کہ یہ ہمارے کیا بن جائیں گے زیرو ڈیوائزر بن جائیں گے کلیر ہوگی بات تو تو اگر اس کے آپ نے زیروisel کی ago ڈیٹیل کرنی ہے تو زیرو ڈیوائزر کا ایک سیپریڈ لیکچن اور اس میں پروپریٹیز و چھاپفیٹیز ہم نے کیا ہوئے اچھا اب یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو زیرو ڈیوائزر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے یونٹز نہیں ہو سکتے اور جو یونٹز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زیرو ڈیوائزر نہیں ہو سکتے عپam یونٹز کیا ہوتے ہیں یونٹز بھی بیسکل ہم نے کیا ہوا ہے یونٹس جو ہوتے ہیں یہ کسی فیلڈ یا کسی انفیکٹ رنگ کے اندر اگر بات کریں بسیکلی بلونگ نہیں کرتے رنگ کے اندر رنگ کیونکہ انڈر ملٹیپلیکیشن ہم نے بات کی ہوئی ہے رنگ جو ہوتے ہیں وہ سیمی گروپ ہوتا ہے بٹ اگر اس کے اندر ایکسٹر کنڈیشن آ جائے کہ اگر اس کے اندر ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی کسی رنگ کے اندر اگزیسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی رنگ ہوگی with units ہوگا clear ہوا تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اگر میں فیلڈ کی بات کر رہی ہوں تو فیلڈ میں ہم نے کیا کہا ہوا ہے کہ فیلڈ ہمارا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو کہ انڈر ملٹیپلیکیشن ایبیلین گروپ بناتا ہے تو انڈر ملٹیپلیکیشن ایبیلین ہونے کا مطلب اس کے اندر ہر نون زیرو آپ دیکھیں یہ بھی ہم نے کیا تھا ہر نون زیرو ایلیمنٹ کا انورس اگزیز کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی فیلڈ کے لیے آپ کے پاس ایٹا ٹائم یہ پوسیول ہی نہیں ہو سکتا کہ ایٹا ٹائم کوئی آپ کا جو سیٹ ہے وہ ایٹا ٹائم ایبیلین گروپ انڈر ایڈیشن ہو جائے اور انڈر ملٹیپلیکیشن بھی وہ ایبیلین گروپ ہو جائے کیوں کیونکہ دیکھیں جب انڈر ایڈیشن یہ ایبیلین گروپ ہوگا تو زائری سی بات ہے اس میں ایڈیٹیو ایڈینٹی موجود ہوگی مطلب اس کے اندر زیرو بیلون کر رہا ہوگا اور جب اسی سیٹ کو میں انڈر ملٹیپلیکیشن ایبیلین گروپ کروں گی تو مجھے زیرو کا انورس نہیں ملے گا تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ فیلڈ جس کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر سے جب آپ انڈر ملٹیپلیکیشن ایبیلین گروپ پروف کروائیں گے تو اس میں سے زیرو کو مائنس کر دینا زیرو کو نگلٹ کر دینا تو تب جا کے آپ کو اگر ہر ایلیمنٹ کا ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی مل جاتا ہے تو وہ بیسکلی آپ کی فیلڈ بن جاتی ہے تو اگر آپ کو ہر ایلیمنٹ کا ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی مل جاتا ہے تو وہ بیسکلی سیٹ جو ہوتا ہے آپ کا فیلڈ بن جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ فیلڈ جو ہوگی اوویسی بات ہے اس کے اندر ملٹیپلیکیٹیو انورسز ہوتے ہیں کیونکہ انڈر ملٹیپلیکیشن وہ ایک ایبیلین گروپ ہے نون زیرو ہر نون زیرو ایلیمنٹ کا آپ کو ملٹیپلیکیٹیو انورس مل جاتے ہیں مطلب اس کے اندر ہر ایلیمنٹ کے یونٹس موجود ہوتے ہیں تو جب یونٹس ہیں تو زیرو ڈیوائزر کا کیا کام تو کبھی بھی فیلڈ کے اندر آپ کو زیرو ڈیوائزر نہیں ملیں گے زیرو ڈیوائزر کا مطلب کہ کوئی بھی آپ دو ایلیمنٹس اٹھائیں نون زیرو لیں اور ان کا پروڈکٹ جو ہے آپ کے پاس زیرو آجائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اگر دو ایلیمنٹ کا پروڈکٹ زیرو آ رہا ہے تو فیلڈ کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو آپ کا اے زیرو ہے یا اس کے اندر آپ کا بی زیرو ہے تو یہ روکی بات تو می بھی ابھی جو میں نے آپ کو یونٹس کا زیرو ڈیوائزر کا بتایا اتنا اچھے سے کلیر نہ ہوا ہو تو اچھے سے کرنے کے لیے آپ بلکل سٹارٹ سے پڑھنا سٹارٹ کریں جس میں بہت اچھے سے اگزامپل ہم نے زیرو ڈیوائزر اور یونٹس کا یہ دیکھا تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ زیرو ڈیوائزر ہوں تو یونٹس آپ کے نہیں ہوں گے یونٹس اگر ہیں تو آپ کو زیرو ڈیوائزر نہیں ملے گیا اچھے جہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہم نہیں کر سکتے اچھے نیکس ون دیکھیں کہ ہمارے پاس تھرد ون ڈیزلٹ ہے کہ کوئی بھی آپ فیلڈ اٹھائیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک آپ کی انٹیگرل ڈومین ہوتی ہے اچھا تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ انٹیگرل ڈومین کیا ہوتی ہے تو انٹیگرل ڈومین کچھ بھی نہیں ہے انٹیگرل ڈومین بھی ہم نے بہت اچھے سے کلیر کی ہوئی ہے کہ جو انٹیگرل ڈومین آپ کی ہوتی ہے بسیکلی یہ آپ کی رنگ ہوتی ہے ایک ایسی رنگ جس کے اندر اندر ملٹیپلیکیشن کمیوٹیپلا ہولڈ کر جائے اور وہ ویتھاؤڈ زیرو ڈیوائزر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری انٹیگرل ڈومین ہے اچھا تو دیکھیں انٹیگرل ڈومین کیا ہوگی یہ ایک رنگ ہوتی ہے پلس اس کے اندر یہ کمیوٹیٹیپلا بھی ہولڈ کر جاتا ہے پلس اس کے اندر جو ہوتے ہیں زیرو ڈیوائزر کوئی بھی نہیں ہوتا مطلب یہ ویتھاؤڈ زیرو ڈیوائزر ہوتی ہے تو جب زیرو ڈیوائزر نہیں ہے کوئی بھی اس کے اندر زیرو ڈیوائزر نہیں ہے تو آپ چانسز ہیں کہ اس کے اندر جونٹس موجود ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہماری فیلڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ انٹیگرل ڈومین ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں فیلڈ کے اندر ساری کنڈیشن آگئی ہیں فیلڈ کے اندر ہم نے کہا کوئی بھی زیرو ڈیوائزر نہیں ہوتا انٹیگرل ڈومین میں بھی کوئی زیرو ڈیوائزر نہیں ہے فیلڈ کے اندر بھی ہمارے پاس رنگ کی پروپرٹیز ہولڈ کر جاتی ہیں تو آپ کی فیلڈ کے اندر رنگ کی پروپرٹیز ہولڈ کر رہی ہیں انٹیگرل ڈومین میں بھی ہولڈ کر رہی ہیں سیم اگر کمیٹیٹی بلا کی بات کریں تو انٹیگرل ڈومین کے پاس کمیٹیٹی بلا ہوتا ہے اور فیلڈ کے اندر بھی ہوتا ہے تو مطلب ہر فیلڈ آپ اٹھائیں وہ انٹیگرل ڈومین ہوگی آپ کے پاس بٹ یہاں پہ question آتا ہے کہ کیا آپ کی integral domain بھی ایک field ہوتی ہے never ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی وہ condition ہم دیکھیں گے کہ کس صورت میں ہوگی پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیوں نہیں ہو سکتی اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری جو field ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ integral domain ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ integral domain جو ہے کیا وہ field بن جاتی ہے تو دیکھیں integral domain کی سب سے پہلے دیکھیں properties اگر میں یہاں پہ write کروں integral domain کی actual definition میں یہاں پہ write کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ring ہوتی ہے ring ہونے کا مطلب اس کے اندر under addition یہ abelion group ہوگا اور اس کے بعد multiplication کے اندر یہ آپ کا semi group ہو جائے گا اس کے بعد distributive lab بھی hold کرتا ہے اچھا پلس اس کے اندر ایک اور condition ہوتی ہے کہ اس کے اندر under multiplication commutative lab بھی hold کر جاتا ہے اچھا اب دیکھیں اس کو ہم نے بنانا ہے field تو field بنانے کے لیے اب کیا چیز missing ہے ہمارے پاس یہاں پہ abelion group بنانے کے لیے under multiplication abelion group بنے گا تب ہی تو یہ field بنے گی تو دیکھیں اس کو field بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے abelion group تو abelion group بنانے کے لیے اس کے پاس سب سے پہلے کو لیئر لائے ہے under multiplication یہاں semi group ہونے کا یہ مطلب ہے نا اور associative lab بھی ہے then اس کے بعد اگر میں additive identity کی بات کروں one ضروری نہیں ہے کہ ہر integral domain میں آپ کو identity element بھی مل جائے تو اس میں identity element ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی same اگر inverses کی بات کریں یہ ہم نے دیکھتا ہے integral domain جو ہوتا ہے without zero divisor ہوتا ہے but inverses ہو بھی سکتے ہیں multiplicative نہیں بھی ہو سکتے تو ہمیں inverses بھی کوئی بتانی ہے کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ جب inverses ہی نہیں ہے identity ہی نہیں ہے تو آپ کی integral domain جو ہے وہ field نہیں بناتی in general but اگر آپ کوئی ایک finite integral domain کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ آپ کو inverses مل جائیں گے کیونکہ اس کے اندر zero divisor نہیں ہے اور finite ہونے کی وجہ سے اس میں ہر element ہر non zero element کا آپ کو inverse ملے گا ہی ملے گا تو جب آپ کو inverse مل جائیں گے تو اس کے اندر دیکھیں under multiplication ہمارا جو layer لا ہے وہ satisfy ہو رہا ہے تو جب بھی آپ کو یہ element کو اس کے inverse کے ساتھ multiply کروائیں گے تو آپ کو کیا element ملتا ہے identity ملتا ہے تو multiplicative identity one ہی تو ہوتی ہے layer ہونے کی وجہ سے یہ one بیسکلی آپ کا اس integral domain کے اندر hold کر جائے گا تو it means ہر integral domain آپ کی field نہیں ہوتی but اگر آپ کوئی بھی finite integral domain لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی کیا بن جاتی ہے ایک field بن جاتی ہے اچھا same next one result دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو یہاں پہ کوئی بھی field ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی ڈیویئن رنگ ہوتی ہے obvious کی بات ہے اب ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی field ہو وہ آپ کی field جو ہوتے ہیں commutative ڈیویئن رنگ ہوتی ہے basically ان دو results کے اندر آپ دیکھیں ان دول میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں first one definition میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ field ہیں وہ ہمیشہ commutative ڈیویئن رنگ ہوتی ہے ڈیویئن رنگ کیا تھا ڈیویئن رنگ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو ریکال کر دوں کہ ڈیویئن رنگ جو ہوتی ہے under addition abelion گروپ ہو اور under multiplication یہ گروپ ہونا چاہیے third one condition اس میں distributive law hold کریں یہ آپ کی کیا ہوتے یہ ایک آپ کی ڈیویئن رنگ ہے اچھا تو اب دیکھیں ڈیویئن رنگ کو field ہونے کے لیے اس میں commutative law under multiplication ہونا چاہیے تو اس لئے ہم نے field کی ایک اور definition بنائی کہ ایک commutative ڈیویئن رنگ جو ہوتی ہے آپ کی field بن جاتی ہے مطلب کہ field جو ہے وہ ایک commutative ڈیویئن رنگ ہے commutative plus ڈیویئن رنگ کریں تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک field بنے گی بٹ دیکھیں کیا ہر آپ کی field جو ہے وہ integral domain ہوتی ہے شیئیس کہ کوئی بھی آپ field اٹھائیں اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس field جو ہوتی ہے under addition abelion ہوتا ہے under multiplication بھی abelion ہوتا ہے distributive law بھی hold کرتے ہیں تو field جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس ڈیویئن رنگ ہوتی ہے کیونکہ فیلڈ کے اندر آپ کے پاس ایک ایکسٹر کنڈیشن آرہی ہے commutative law کی تو field جو ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ ڈیویئن رنگ ہوگی بٹ جب ہم ڈیویئن رنگ کو فیلڈ بنانا چاہیں گے تو اس کے اندر commutative law ہونا چاہیے لازمی یا اس کا ایک اور تھیرم ہے کہ اگر کوئی آپ فنائٹ ڈیویئن رنگ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی field بن جاتی ہے جیسے کہ ہم نے integral domain میں دیکھا تھا دوبارہ سن لیں کہ field کی اگر میں definition alternate definition کی بات کروں تو آپ کے integral domain نظاری سی بات ہیں یہاں deviant ring کے اندر اگر آپ commutative law کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی field بن جاتی ہے تو it means آپ کہہ سکتے ہیں commutative deviant ring is called as field اچھا اب اس result پہ آ جائیں کہ کوئی بھی آپ field اٹھائیں وہ ہمیشہ ڈیویئن رنگ ہوگی کیونکہ field کے اندر deviant ring کی ساری properties ہیں بٹ اگر میں single کو یک deviant ring لوں تو یہ آپ کی field ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی تو یہ کب ہوگی اگر آپ night deviant ring لے رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ وہ field بن جائے گی اور اگر آپ infinite deviant ring لے رہے ہیں تو اس میں commutative law hold کرنا ضروری ہے تو infinite یا فنائٹ یا آپ کا in general result ہے commutative deviant ring جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ field بنتی ہے بٹ اگر deviant ring کو direct off field کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا deviant ring کا جو ہے فنائٹ ہونا ضروری ہے every فنائٹ deviant ring is an field اچھا next one result دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس f میں کہتی ہوں کوئی ایک field ہے اچھا آپ اس کو گھر سے دیکھیں کہ f میں کہتی ہوں کوئی field ہے تو اسے بننے والے polynomial کا set f of x جو آپ کا بنے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک field بن جائے کیوں کیونکہ دیکھیں پولینومیونز میں آپ کو پتہ ہے پولینومیونز کی کیا ڈیفنیشن ہوتا ہے پولینومیونز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لکھوں میں x square پلیس ون تو یہ پولینومیون ہے پولینومیون ہوتا ہے مطلب کہ آپ کے جو ویریابلز ہیں ان کی پاور جو ہے وہ نیگیٹیب نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیوائزر میں کوئی آپ کا ویریابل نہیں ہونا چاہیے بٹ دیکھیں میں کہتے ہوں f میری ایک field ہے اور میں اس f سے جنریٹ ہونے سارے پولینومیون کا ایک سیٹ بناتی ہوں تو وہ آپ کی رنگ تو بن جاتی لیکن وہ آپ کی field نہیں بنتی field وہ کیوں نہیں بنتی کیونکہ دیکھیں اگر میں ایکس ہے x کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہا فائند کرے تو 1 بے x ہوتا ہے تو انورس بہی ہوتا ہے نا اس کو اس element کو اس کے انورس سے اگر اپریئیٹ کرے تو انورس ہمیں 1 ملے انڈر ملٹیپلیکیشن میں انورس دیکھ رہی ہوں تو یہ x ایکس جو ہمارا پولینومیل ہے بٹ 1 پہ x ہمارے ایک نوڈ پولینومیل ہے یہ پولینومیل ہے نہیں کیونکہ اس کو اوپر لے جائے تو x مائنس 1 ہو جائے گا ہم نے کہ پولینومیل وہ آپ کا الڈجبترک دے تو اسی وجہ سے اگر کوئی آپ کی f فیلڈ ہے اسے جنریٹ ہو نے والے پولینومیل کا سیٹ آپ لیں تو آپ کا کبھی بھی فیلڈ نہیں بنے گا میں نوڈ بھی فیلڈ بیٹ اگر اس f سے پولینومیل کا سیٹ بنائے تو وہ بیسیکلی آپ کا انٹیکرل ڈومین بن جاتا ہے کیونکہ انٹیکرل ڈومین میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ان ورس موجود ہو تو ان ورس ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے تو مطلب کہ انٹیکرل ڈومین بن جات دیکھیں اگر اس کو ڈیوی 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 یا ہمیشہ ہمیشہ اس کا آرڈر آپ سنگل پرائیم کی پاور میں رائٹ کر پا دیں اچھا جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو کہتی ہوں ایک فیلڈ ہے جس کے اندر سکس ایلیمنٹس ہیں تو آپ تو ہنسیں گے کہ یہ تو فیلڈ ہی نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ دیکھیں سکس کو میں رائٹ نہیں کر پاتی ایک سنگل پرائیم کی پاور میں تو کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ملے گی جس کے اندر سکس ایلیمنٹس پڑے ہوں ہاں آپ کو ایڈ ایلیمنٹس کی ایک سیریز یہاں پہ ایک فیلڈ مل جائے گی کیونکہ ایڈ کو دیکھیں ایک سنگل پرائیم کی پاور میں میں رائٹ کر پائیوں کلیر ہوگی بات تو جو بھی آپ کی فنائٹ فیلڈ ہوگی اس کا جو آرڈر ہوگا ہمیشہ ایک پرائیم کی سنگل پرائیم کی پاور میں اس کو رائٹ کر پاتے ہیں تو اس میں n کے اے پی ایک پرائیم نمبر ہے اور اس میں n کے n greater or equal to 1 کوئی بھی آپ کا یہاں پر positive number ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور result دیکھیں کہ فیلڈ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ آپ کو at least 2 elements ضرور ملیں گے ایسا اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فیلڈ کے اندر آپ کے پاس just ایک single element آجائے کیوں کیونکہ دیکھیں فیلڈ کے اندر ہمارے پاس under addition abilion group ہوتا ہے تو under addition آپ کی additive identity ہونا ضروری ہے then same under multiplication یہ abilion group ہے تو اس کے اندر under multiplication identity ہونا ضروری ہے تو کوئی elements ہوں نہ ہوں اس کے اندر zero اور one لازمی لازمی کسی فیلڈ کے اندر belong کریں گے تو at least 2 elements کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فیلڈ کا order جو ہے وہ 1 آجائے 2 یا 2 سے زیادہ ہو سکتا ہے اور جو 2 سے زیادہ ہوگا وہ ایک single prime کی power میں ہوگا ہمیشہ clear ہوگی بات اچھا next result دیکھیں کہ کوئی بھی آپ یہاں پہ 2 finite fields لیتے ہیں تو اس کا جو آپ کی same order کہ میں کہتا ہوں ایک میری فیلڈ ہے جس کا order 8 آ رہا ہے اس کے اندر elements کچھ بھی ہو سکتے ہیں جسٹ وہ آپ کی فیلڈ کی condition کو satisfy کر رہے ہیں ایک اور فیلڈ ہے میں کہتا ہوں جس کے اندر again 8 elements آ رہے ہیں اگر ان کا order same ہے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے آئیسو مورفی کھوں گی clear ہوگی بات اچھا next result دیکھیں کہ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر یہ فیلڈ دو آپ کی فنائٹ فیلڈ ہیں جن کا order same آ رہا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ دیکھیں یہ ہے فنائٹ کے لیے infinite کے لیے نہیں ہے جس فنائٹ کے لیے order same ہے تو ہمیشہ وہ آئیسو مورفی کھوں گی اچھا next one result دیکھیں اس میں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک فیلڈ ہے اچھا اب فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں under addition ہمارا ایک abelion گروپ ہوتا ہے same اگر میں یہاں پہ under multiplication بھی ہمیں بتا ہے یہ ایک abelion گروپ ہوتا ہے بڑھ دیکھیں جب multiplication کی بات آتے تو اس میں سے ہم zero نگلک کر دیتے ہیں اب for example میں کہتی ہوں میرا جو f تھا اس کا order جو ہمارے پاس n ہے اس کے اندر n elements پڑے ہوئے ہیں تو جب ہم under multiplication اس کا group دیکھیں گے تو اس کے elements 0 کو minus کرنے کی وجہ سے n minus 1 ہو جائے گے تو یہاں پہ دیکھیں number of elements جو ہیں وہ آپ کے کم زیادہ ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک element زیادہ ہے اس کے اندر ایک element کم ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا فیلڈ جو بنا رہے ہیں جو set وہ آپ کا abelion گروپ اور یہاں پہ under addition abelion گروپ under multiplication abelion گروپ جاؤں یہ ایک دوسرے کے آئیسومورفک ہو جائے never آئیسومورفک کے لیے ہمیشہ یہ condition ہوتی ہے کہ number of elements سیم ہونے چاہیے بات سمجھ آئیے کہ میں کہتی ہوں جو آپ کا فیلڈ میں سے under addition abelion گروپ جو بن رہے ہیں اور جو under multiplication abelion گروپ بن رہے ہیں ان دو سیٹ جو آپ لیتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے آئیسومورفک نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ ایک کے اندر n elements ہیں اس میں zero نکلیٹ کرنے کی وجہ سے n-1 elements ہے تو یہ result وہ ہی بتا رہے ہیں کہ the additive and multiplicative groups of our field کسی field کے additive اور multiplicative جو groups ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے آئیسومورفک نہیں ہوتے اچھا next one result دیکھیں very interesting result اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ فیلڈ لیتے ہیں اس کے ہر element کو آپ جو فیلڈ ہے اس کے اندر جتنے بھی elements آ رہے ہیں ان کا اگر آپ sum کریں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ zero کے ایک پل ہوتا ہے بٹ یہ ان فیلڈ کے اندر ہوگا جو آپ کی فیلڈ کا order جو ہے three یا three سے greater ہوگا فیلڈ has at least three order مطلب کہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں ایک فیلڈ آتی ہوں جس کے اندر جس یہ دو نمبرز بڑھے ہوئے ہیں یہ آپ set of integer under model n کی میں بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر elements آپ کے دیکھیں zero اور one آ رہے ہیں تو zero پلس one کریں تو یہ answer آپ کو one دے دیتا ہے مطلب دیکھیں ہمارا answer جو ہے وہ zero نہیں آیا تو دو elements کے لیے condition satisfy نہیں کرتی in fact at least آپ کے فیلڈ میں دو elements ہوتا ہے اگر دو سے زیادہ کسی فیلڈ کے اندر elements ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لے لوں کہ zero one اور two یہ میں آپ کی فیلڈ لے لوں اچھا میں اب جب اس کا سم کروں گی تو ان کے ہر element جو ہیں سارے elements کا سم جب میں کروں گی تو answer مجھے zero ملے گا کہ دیکھیں zero پلس one پلس two اگر آپ کریں اب یہ under modeler آپ کا three ہے تو یہ آپ کو two پلس one three answer دے گا تو three کی کلاس ہے تو under modeler n کے اندر آپ کو پتا ہے اس کو ہم three answer نہیں لکھتے three کو three سے ڈیوائیڈ کرتے اس کا remainder لکھتے ہیں تو اس کا دیکھیں remainder جب three کو three سے ڈیوائیڈ کریں تو اس کا remainder zero ہی آئے گا تو it means یہاں سے ہمیں answer جو ہے zero مل گیا تو آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی فیلڈ اٹھا لیں جس کے اندر تین سے زیادہ elements یہاں تین آ جائیں تو ان سارے numbers کا سم جواب کریں گے تو آپ کو zero answer ملے گا اچھا بیسیلی دیکھیں اس کا ایکچول یہ ایسا ہو کیوں رائے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں ہر element کا آپ کو inverse مل جاتا ہے additive inverse کی بات کروں کہ دیکھیں یہاں پہ zero تو آپ کا inverse اس میں ملتا ہی نہیں ہے باقی elements کا جیسے میں 1 کا inverse دیکھوں مجھے minus 1 ملتا ہے 2 کا inverse دیکھوں minus 2 ملتا ہے under addition یہ abelion group ہے تو اس وجہ سے دیکھیں سارے کے سارے elements zero ہو جاتے ہیں تو جب یہ zero بچتا ہے اس zero کو ہر element کے zero کے ساتھ addition کرے تو answer آپ کو basically zero ہی ملے گا تو اس کو ذرا logic سے اس کو ذرا اچھے سے دیکھیں تو under addition آپ کے inverses ہیں وہ answer addition کرنے سے zero دے دیتا ہے تو مطلب سمجھو گا obviously وہ آپ کے پاس zero ہی آئے گا اچھا next one result دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایک set of integer کی بات کروں under more like n کی بات کروں اچھا in journal جہاں ہم نے previous lecture میں دیکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری جو ہوتی ہے یہ ایک ring تو ہوتی ہے یہ ایک commutative ring تو ہوتی ہے بٹ یہ آپ کی field کبھی بھی نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ field کب ہوگی یہ آپ کا ایک theorem ہے ایک result بہت ہی زیادہ helpful result ہے کہ جب آپ کا یہاں پہ n جو ہے کوئی prime number آ جاتا ہے تو تب یہ جو آپ کی بنے گی یہ field بن جائے گی کہ دیکھیں فارک سمبل میں یہاں پہ z3 کی بات کروں یہ آپ کی field ہوگی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 3 آپ کا prime number ہے then میں z7 کی بات کروں z11 کی بات کروں کوئی بھی prime number لکھوں تو یہ آپ کی ہمیشہ ہمیشہ field ہوگی آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بٹ اگر میں یہاں پہ z6 کی بات کروں یہ ایک prime number نہیں ہے تو یہ آپ کی کبھی بھی field نہیں بنے گی میں z8 کی بات کروں بھی بھی نہیں کیونکہ یہ آپ کا پرائم نمبر نہیں آرہا تو بہت ہی ایسی لیہاں پہ سیٹ آف انٹیجر انڈر موڈلر اینڈ کو آپ فیلڈ بتا پاتے ہیں اس ڈیزلٹ کو یوز کر کے کہ زی پی ایزا فیلڈ اف اینڈ اونلی اف پی ایزا پرائم اگر زی کا یہاں پہ پی کوئی پرائم نمبر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کی کیا بن جاتی ہے یہ ایک فیلڈ بن جاتی ہے